اسلام علیکم بوئیس میں نمیز ادیل اور آپ کو مہرمہ گیم سپورٹ اس ویڈیو ہمیں بجٹ سٹریمنگ پی سی بجٹ سٹریمنگ پی سی انڈر 35 کے بوئیس 35 کے اندر نا سٹریمنگ پی سی بیلڈ کرنا بہت مشکل ہے کہ جو آپ کو سٹریمنگ کروا سکے بوئیس سٹریمنگ تو ویسے 4 ای 3 سیکنڈ جن پر بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ اتنی کلیک کرتی ہے کہ آپ سٹریمنگ تو کر ہی نہیں سکتے بوئیس تو لیٹس کو پھر ہم اپنی بیلڈ سٹارٹ کرتے ہیں بوئیس اگر آپ نے سٹریمنگ پی سی بیلڈ کرنا ہی ہے نا تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ 35 کے میں نہ بیلڈ کریں آپ تھوڑا سا نا اپنا بجٹ زیادہ کر لیں اور اپنا بجٹ جو ہے نا 40 یا 45 کے میں چلے جائیں تاکہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا اچھی پرفارمنس مل جائے جو کہ آپ کی سٹریمنگ ہو جائے یا پھر اگر آپ بجٹ تھوڑا زیادہ کر لیں تھوڑی در ویٹ کر لیں آپ اپنا بجٹ 50 یا 55 کے کر لیں تاکہ آپ اپنا ایک دفعہ اگر آپ پیسے لگا بھی رہے ہیں تو آپ کے تھوڑے ورٹھٹ رہے ہیں اور آپ کی سٹریمنگ ہوتی رہے ہیں چلیں پھر ہم اپنی بیلڈ سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کو بوئیس بوئیس 35 کے ہے 35 کے میں نہ ہم کسٹم بیلڈنگ کریں گے ہم پری بیلڈ پیسی لیں گے بوئیس پری بیلڈ پیسی آپ نے نہ کسی بھی شوپ پلے کے پاس جانا ہے اسے کہنا ہے کہ یار مجھے پری بیلڈ پیسی چاہیے جہاں سے بھی آپ نے لینا ہو جو اسے بھی سٹی میں آپ رہتے ہیں اس کسی بھی شوپ پلے کے پاس چلے جائیں اسے کہ مجھے پری بیلڈ پیسی چاہیے کورائی 5 سیکنڈ جن کا بھائیس کورائی 5 سیکنڈ جن کا جو پیسی ہے نا یہ آپ کو تقریباً وہ آپ کو دے گا 13000 میں 13000 میں کئی جگہاں پہ 13500 یا 14000 میں بھی مل جاتا ہے آپ نے جس بھی دکاندار سے لینا اسے آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھائی مجھے نا وہ والا مدر بورڈ چاہیے اس میں کورائی 2 کے نا سارے سپیوز لگتے ہوں آپ بعد میں سے اپگریڈ کر سکیں کورائی 7 سیکنڈ جن پہ بھائیس یا پھر آپ اسے یہ کہیں کہ مجھے ایچ سکسٹی ون مدر بورڈ والا دے دے اگر ایچ سکسٹی ون مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر نہ ملے تو پھر آپ کو اس لیے میں یہی ملے گا آپ نے اسے سے گزارا کرنے تو بھائیس اس میں سپیکس کی بات کر لیتے ہیں جو آپ کو اس میں سپیکس ملیں گے وہ آپ کو بیسیک جو ہے نا مدر بورڈ ہوگا 2 ریم سروٹس والا بھی ہو سکتا ہے 4 ریم سروٹس والا بھی ہو سکتا ہے اب کورائی 5 سیکنڈ جن کا پروسیسر ملے گا ساتھ میں آپ کو جب ریم ملے گی ریم ملے گی وہ آپ کو 8 جی بھی ملے گی آپ نے اسے 8 جی بھی ہی لینی ہے آپ کو اگر وہ 4 جی بھی دے رہا تو آپ نے نہیں لینی آپ نے 8 جی بھی لینی ہے 1000 اس میں اور ایڈ کرنا 1000 یا 1500 اسے دیں کہ مجھے نا 4 جی بھی کی سنگل سٹک اور لگا دے تو یہ آپ کی جو ہو جائے گی 12 جی بھی ریم ہو جائے گی جو اس میں آپ کو نا ہارڈ ڈرائیو ملے گی وہ آپ کو 250 جی بھی یا 320 جی بھی ملے گی اس کے ساتھ بوئلز جو آپ کو اس میں پاور سپلائی ملے گی وہ آپ کو 350 وارڈ یا 400 وارڈ کی ملے گی آپ نے اس سے بات کرنا ہے بھئی مجھے نا 450 نہیں 500 وارڈ کی چاہیے آپ کو اسی بیجٹ میں آپ 15000 میں آپ کو وہ دے دے گا بات شاہد کریں اس سے وہ آپ کو 15000 میں جو ہے نا 12 جی بھی ریم کے ساتھ بنا دے گا اگر آپ کو 8 جی بھی ریم بھی مل رہی ہو نا آپ 8 جی بھی ریم کے ساتھ بھی لے لیں لیکن آپ پاور سپلائی کو لازمی چینج کرویں یہ آپ کو بیڈ 15000 میں ایزیلی مل جائے گی کے لیے 2000 میں آپ نے 90 جی بھی کی اس اس ڈی لے لینی ہے آپ اس میں گیم اپنی کر لیں جو بھی آپ سٹریمنگ وغیرہ کر رہے ہیں جس بھی گیم کی وہ اس میں کر لیں اور باقی وینڈو اس میں کر لیں باقی ڈیٹ اپنا جو ہے وہ ہارڈ ڈرائیو میں رکھ لیں جو باقی آپ کے پاس 18000 بچے ہیں وہ 18000 میں 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 آپ کو دو کارڈ بتا رہا ہوں ان میں سے جو بھی ملے آپ نے لے لینا یہ نمبر ون پر کارڈ ہے نا وہ کارڈ ہے انویڈیا کا ڈی ٹی ایکس نائن سکسٹی ٹو جی بی اس کے سپیکس کی بات کر لیتے ہیں میمری ٹو جی بی کلوک سپیڈ 1127 تو 1178 میگا ہرٹ میمری ٹائپ جی دی آر فائیو میمری بس 128 بیٹ پاور کنیکٹر ون ملٹیپلائی بائی سکس سپین ریکوائیرڈ ہے اور پاور سپلائی سے 300 وارٹ ریکوائیرڈ ہے بوئیس یہ جی پیو جو ہے نا آپ کا یہ جو آپ کے ساتھ ہی پاور سپلائی آئے گی اس پہ چل جائے گا لیکن آپ نے پاور سپلائی لازمی چینج کروالے نہیں ہے کیونکہ بعد میں اگر آپ جی پیو چینج کرتے ہیں پاور سپلائی بھی آپ کے ساتھ چینج نہ کروانی پڑے جو نیکس جی پیو ہے وہ بھی انویڈیا کا ہے انویڈیا جی ٹی ایکس 760 ٹو جی بی اس کے سپیکس کی بات کر لیتے ہیں میمری ٹو جی بی کلوک سپیڈ 1032 تو 1502 میگا ہٹ میمری بس 256 بیٹ میمری ٹائپ جی ڈی ڈی آر 5 پاور کنیکٹر 2 ملٹیپلائی بی 6 پین ریکوائیڈ ہے اور سجیسٹڈ پاور سپلائی 450 وارڈ ہے بوئیس یہ دونے جی پیوز آپ لے لیں یہ دونے جی پیوز یہاں آپ کو اچھی پرفومنس دیں گے اگر آپ ای 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 ڈی کی طرف جاتے ہیں یا آپ ای 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 ڈی کا RX 560 2 جی بھی لیتے ہیں بوئیس وہ آپ کو نا پرفومنس تھوڑی سی کم دے گا کیونکہ جہاں ہم سٹریمنگ پر سی بیلڈ کر رہے ہیں ان ویڈیا کے پاس ان ویڈیا ویڈیو انکوڈر ہوتا ہے جو کہ ای 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 ڈی میں نہیں آتا تو آپ کو جی سٹریمنگ یا نا اس میں کافی ہیلپ کرتا ہے یہ تو اس وجہ سے اپنا ان ویڈیو کو میں نے چوز کیا دونوں کارڈ ان ویڈیا کے ہیں آپ ای ای ڈی کو رہنے دیں بوئیس یہ آپ کی سٹریمنگ کروا دے گا 720p 30fps پہ 720p 60fps پہ بھی کروا دے گا لیکن نہ تھوڑی بہت لیکھ کرے گی بوئیس یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ